اسلام علیکم میں ہوں عرباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل امید ہے آپ تمام دیکھنے والے خیالیت سے ہوں گے نشتر اسپتال سے جو کئی درجن و خستہ حال اور ڈی کمپوز لاشیں برامت ہوئی تھیں اب اس معاملے کو خود نشتر اسپتال کی انتظامیہ کے بیان نے انتہائی کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے انتہائی پیچیدہ بنا دیا ہے اور اب جو انکوائری کمیٹیز بنی ہیں جو انویسٹیکیشن کمیٹیز بنی ہیں ان کو جو بیانات آئے ہیں نشتر انتظامیہ کی جانب سے نئے بیانات جو انوٹمی کی ہیڈ ہے نشتر اسپتال کی انوٹمی دپارٹمنٹ کی ہیڈ پروفیسر مریم صاحبہ ہیں انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں جس طرح بیانات دیئے اس میں کئی تضادات سامنے آ رہے ہیں ان کے اس بیان کی تفصیل آپ کو میں اس ویڈیو میں آگے چل کر بتاتا ہوں لیکن ان کے بیان کے بعد اور پھر کچھ اداروں پر اور کچھ فلائی تنظیموں پر انہوں نے الزام بھی لگایا کہ ان لوگوں نے ان سے کوپریٹ نہیں کیا جس وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی لیکن پھر ان اداروں کا ان فلائی تنظیموں کا بھی جواب اب سامنے آ چکا ہے جس کے بعد پروفیسر مریم خاصی حد تک ایکسپوز ہو چکی ہے اور نشتر اسپتال کی انتظامیہ اب اس معاملے میں اس طرح کے بیانات کے بعد لگتا ایسا ہے کہ فسنے جا رہی ہے اور معاملے کی حقیقت جلد کھل کر سامنے آئے گی کہ آخر یہ سب کیا وہاں پر ہو رہا تھا تو جناب یہ جو لاشیں ملی تھیں ان لاشوں کے ملنے سے مطالق اپنے ایک ٹی وی انٹریویو میں پروفیسر مریم صاحبہ نے یہ بتایا کہ جس حالت میں یہ لاشیں تھیں چونکہ کئی ان لاشوں میں کیڑے بھی پڑے ہوئے تھے تو اس طرح کی لاشوں کو ہم اپنے جو ان کے مردہ خانے ہوتے ہیں وہاں پر رکھا نہیں کرتے کیونکہ اس سے پھر جو وہاں پر دوسری لاشیں ہوتی ہیں جن کی حالت بہتر ہوتی ہیں ان کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اب ایک یہ موقع فنوں نے اپنے ٹی وی انٹریویو میں دیا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس لیے ہم نے ان لاشوں کو کمرے میں اور چھت پر رکھا ہوا تھا اچھا پھر اسی انٹریویو میں آگے چل کر انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نئے سرد خانے بنا رہے ہیں ہم نئے مردہ خانے بنا رہے ہیں جہاں پر ان لاشوں کو ہم رکھیں گے تو ایک جانب وہ کہہ رہی تھیں کہ ان لاشوں کو اگر ہم سرد خانے مردہ خانے میں اپنے رکھیں گے تو پھر یہ دوسری لاشوں کو بھی خراب کریں گی کیونکہ ظاہر ہے ان کی حالت ایسی ہوتی ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا کہ ہم نئے مردہ خانے بنا رہے ہیں نئے سرد خانے بنا رہے ہیں پھر ایک دم سے ایک ہی ٹی وی انٹرویو میں ایک اتنا بڑا یوٹرن کیسے لیا انہوں نے جب یہ مردہ خانوں میں ابھی نہیں رکھی جا سکتی تو پھر بعد میں کیسے رکھی جائیں گی بعد میں تو ان کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو جائے گی اچھا اب جو ان کی تدفین والا جو سلسلہ تھا کہ ان کو کیوں دفن نہیں کیا گیا اور یہ کیوں اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود تھیں اب اس سے متعلق بڑا دلچس بیان پروفیسر مریم صاحبہ کا سامنے آیا اور پھر اس بیان پر جس فریق پر انہوں نے انگلی اٹھائی اس کا جواب بھی سامنے آ گیا انہوں نے کہا کہ ہم نے پولس کو کئی کالز کی کہ ان لاشوں کو دفنا دیا جائے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہمارے پاس موجود ہیں تو پولس نے ہمیں کہا کہ ہمارے پاس کوئی ان کو دفنانے کی جگہ نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں لے کر دفنا سکتے انہوں نے کہا کہ ہم نے کئی فلائی تنظیموں کو اور ایدھی ہوم میں ایدھی والوں کو بھی ہم نے کال کی کہ جی یہ لاشیں ہمارے پاس موجود ہیں اور ان کو آپ دفنانے کا کوئی بندوبست کریں ہمارے ساتھ کوئی تعاون کریں تو وہاں سے ہمیں جواب ملا کہ جی ان کے پاس جگہ نہیں ہے اور قبرستان ان کے فل ہو چکے ہیں تو ہم ان لاشوں کو دفنان نہیں سکتے آپ اپنے پاس ہی رکھیں اور اپنے تہیں آپ خود ہی اپنے طور پر اس کا کوئی انتظام کریں اچھا اب یہ بیان ان کی طرف سے آ گیا پروفیسر مریم صاحبہ کی طرف سے تو فیصل ایدھی صاحب جو اس وقت ظاہرے ایدھی کے کرتا دھرتا ہے ان کی جانب سے فوری طور پر اس پر ردعمال آیا انہوں نے کہا کہ نشتر اسپتال کی انتظامیاں اور پروفیسر مریم بلکل غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں ہمیں ایسی کوئی کال نہیں کی گئی یعنی ایدھی ہوم سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں ان لاشوں کی دفن کرنے کی ذمہ داری دینے میں کوئی دلچسپی نشتر اسپتال کی انتظامیاں پروفیسر مریم رکھتی ہیں اچھا کیوں ان کی جانب سے ایسا کہا گیا چونکہ انہوں نے بڑا واضح کیا فیصل ایدھی صاحب نے کہ ہمارے پاس خبرستان میں ابھی بے شمار لاشوں کو دفن کرنے کی جگہ موجود ہے اور اگر ہمیں یہ کہا جاتا تو ہم ضرور ان لاشوں کو دفن کرتے چونکہ ہم کئی لاوارس لاشوں کو جن کی شناخ نہیں ہو پاتی جن کا کوئی وارث سامنے نہیں آتا ان کو ہم دفن کرتے ہیں تو بھلا ان لاشوں کو ہم کیوں دفن نہیں کرتے اور ایک انہوں نے بڑا اگزیکٹ فگر دیا انہوں نے کہا کہ پچھلے گیارہ مہینے کے دوران ہم نے ڈیرڑ سو سے زائد تقریباً انہوں نے فگر دیا اگزیکٹ کہ ایک سو پچھن لاشوں کو ہم نے ان پچھلے گیارہ مہینوں میں یعنی پچھلے ایک سال کے درمیان ہم نے دفن کیا ہے اور اس میں سے 35 لاشیں خود نشتر اسپتال نے ہمیں نہیں تھی یعنی نشتر اسپتال 35 لاشیں ایدھی سینٹر کے حوالے کر چکا ہے ایدھی ہوم والوں کے حوالے کر چکا ہے فیصل ایدھی اور ان کی انتظامیوں کے حوالے کر چکا ہے اور اب یہ الزام ان پر لگایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان سے رابطہ کیا ان لاشوں کے دفن کرنے کے سلسلے میں اور ہمیں وہاں سے کوپریشن نہیں ہوا ہمیں وہاں سے کوئی پوزیٹیو رسپونس نہیں آیا تو اس لیے پھر ہم نے تھاکار کر اس کو اپنے کمروں میں اور چھتوں پر جمع کرنا شروع کر دیا اچھا ایک اور فیکٹ سامنے آیا کہ کچھ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو انوٹمی مختلف کالوجز اور یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں تو ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ چونکہ اس کیس میں بار بار یہ بات کی جاری کہ لاشیں سٹوڈنٹس کی سٹیڈیز کے لیے رکھی گئی تھی کہ جو میڈیکل سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ پوسٹ مارٹم اور جو دیگر اس سے ریلیٹڈ پروسس ہوتا ہے وہ ان لاشوں پر وہ اپنی پریکٹس کرتے ہیں اپنے سٹیڈی پرپس کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں تو کچھ جن ڈاکٹرز سے بات ہوئی ہے انہوں نے یہ بتایا کہ سٹوڈنٹس کی جو سٹیڈی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وہ اتنی پرانی ڈیڈ باڈیز پر نہیں ہوتی جس طرح اس میں کئی مہینوں اور کئی کئی سال پرانی ڈیڈ باڈیز بھی موجود ہیں جن کی حالت بالکل خراب ہو چکی ہے وہ سٹیڈی ہوتی ہے نسبتاً تھوڑی فریش باڈیز پر یعنی جو باڈیز اتنی پرانی نہ ہو جو اتنی ڈی کمپوز نہ ہو جس میں سے اتنی بدبو اتنی تافن نہ اٹھ رہا ہو کیونکہ اس طرح کی لاشوں سے متعلق جو میڈیکل ڈاکٹرز نے ہمیں بتایا ہے کچھ ڈاکٹر سے استعمال سے ان پر مختلف کیمیکلز لگا کے ان کی لائف کو بڑھایا جاتا ہے لیکن وہ بھی آخر کتنی مدت تک اس کی ایک مخصوص مدت ہوتی ہے اس سے زیادہ تک آپ اس کو نہیں ایکسٹینڈ کر سکتے اس کے بعد آپ کو ان کو ہر حال میں دفن کرنا ہی ہوتا ہے اور پھر اگر ان سے ان کی ہڈیاں آپ کو اگر درکار تھیں سٹیڈی پرپس کے لیے سٹوڈنٹس کو کچھ سمجھانے کے لیے ان کی ایڈوکیشن کے لیے تو وہ ہڈیاں حاصل کرنے کے بعد پھر آخر ان کو دفنائی کیوں نہیں گیا پھر ان کی بے عرمتی کیوں کی جا رہی تھی اور پھر ان کی جو شنافت کا سلسلہ ہے اس پر بھی بہرحال بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے مختلف اداروں پر خاص طور پر پولس پر کہ جناب جب یہ افراد کہیں غائب ہوئے تو پولس کو کمپلین کی جاتی ہے پولس ہسپیٹلز میں انفارم کرتی ہے لوگوں کو وہاں سے اطلاعات آتی ہیں تو اب بہرحال یہ جو انویسٹیگیشن اس وقت جو کمیٹیز بنی ہوئے ہیں جو انکوائری کمیٹیز تین بنی ہیں اس میں دائرے ایک تو ہسپیٹل کی انٹرنل کمیٹی اس سے تو خاص امید ہے نہیں کہ وہ کوئی اس طرح کی کوئی ایسے حقائق منظر عام پر لے کر آئے گی کہ جس سے سچ معلوم ہو سکے اور اصل معاملے تک جایا جا سکے لیکن اب پنجاب حکومت کی جو کمیٹی بنی ہے جو کہ وزیرعالہ پرویز الہی نے ایکشن لینے کے بعد سٹینڈ لینے کے بعد کمیٹی تشکیل دی ہے اس کمیٹی کی ریپورٹ کامیں انتظار کرنا ہوگا تین دن کا یعنی بہتر گھنٹے کا اس کے پاس وقت تھا اور اب جو پروفیسر مریم صاحبہ کا بیان ہے اس بیان کو اگر وہ انکوائری کمیٹی اپنی اس انکوائری کا پارٹ بنائے اور پروفیسر مریم صاحبہ سے اس مطالب مزید سوالات کیے جائیں تو جو معاملے کی تیہ ہے وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے جن لوگوں کو انہوں نے اس پورے معاملے میں انوالف کیا ان کے بیانات اب سامنے آ چکے ہیں تو دونوں طرف کی بات کو سن کر بہتر انکوائری کی جا سکتی ہے اور اب وقت بھی اس انکوائری کمیٹی کا ختم ہو رہا ہے اور اب دیکھنے ہے کہ یہ ریپورٹ کل سامنے آتی ہے یا پرسو سامنے آتی ہے لیکن جب بھی سامنے آئے یہ ریپورٹ پبلک ہونی چاہیے یہ میڈیا میں آنی چاہیے لوگ کو پتہ چلنا چاہیے کہ آخر ہسپٹلز میں اس طرح کی کاروائیاں اس طرح کے کام کیوں ہو رہے ہیں چونکہ جب اس طرح کی کوئی واردات ہوتی ہے تو پھر اس طرح کی کوئی کاروائی ہوتی ہے تو پھر مختلف لوگ کو مختلف باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے لوگ انسانی آزا کی سمگلنگ کی بات کر رہے ہیں لوگ ایجنسیز پر الزام لگا رہے ہیں کہ جی یہ وہ لوگ تھے جنہوں جو ایجنسیز ان لوگ کو اٹھاتی ہیں اور ان کو پھر اس کے بعد اس طرح سے ہسپٹلز کے حوالے کر دیا گیا تو آئی اگر آپ تھوڑی سی سمجھ یا عقل رکھتے ہیں تو آپ کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ کیا کسی کو کوئی ایجنسی ایسے اٹھا رہی ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا اور پھر وہ اتنی بے کوفانہ عرکت کرے گی کہ وہ جناب اس کو حوالے کر دے گی ہسپٹلز کے اس کی لاش کو تو اس میں ان لوگ کو آپ نائنگولف کریں یہ جو معاملہ ہے جو اس کے اصل مجرمان ہیں جو اصل قصوروار ہیں صاف شفاف انکوائری کے ذریعے ان تک پہنچا جائے اور پھر اس انکوائری کو مزید آگے بڑھا کر اگر کوئی انتظامیہ کے اندر کا ہی کوئی شخص قصوروار نکلتا ہے یا پھر اس پر کوئی آگے اس کی سرپرستی کوئی اور کر رہا ہوتا ہے کوئی باصر شخصیت یا کوئی اصل و رسوخ والا آدمی اس میں نکلتا ہے تو پھر یہ حکومت کے لئے بڑا ٹیسٹ کیس ہوگا کہ اس معاملے کو پھر وہ کیسے ڈیل کرتے ہیں اور اس معاملے کو پھر کیسے منطقی انجام تک پہنچائے جاتا ہے بہراد اس واقعے کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ آئے گی جو حقائق سامنے آئیں گے جو کوئی ہیڈن ٹروت ریویل ہوگا کوئی انکشاف ہوگا تو آپ تک ضرور میں پہنچا ہوں گا چینل پر اگر آپ نہیں ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس واقعے سے متعلق آپ پوری طرح سے اپ ڈیٹڈ رہ سکیں اجازت دیجئے اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ